بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل حسین باقری ناظر بشرا بی بی کے اسلامباد سے فرار ہونے کی ویڈیو بھی آج منظرہ پر آ چکی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف کے کارکنوں کی جاریف سے علی بن گنڈاپور پر بوتلیں کیوں پھیکی گئی اور ان کو کیا کچھ کہا گیا اس کی بھی کچھ ویڈیو اس منظرہ پر آ چکی ہے اس کے ساتھ پاکستان تیریک انصاف کے پر پابندی کیا لکنے جا رہی ہے کیا پابندی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف کے ہی ایک اہم رینما نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت عمران خان کو رہا کرنا چاہتی تھی تو پھر کس نے روگا بشرا بی بی پارٹی چلا رہی ہے یا پاکستان تیریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ گنڈاپور اور عمر ایوب کے سے بے بستے کیا بشرا بی بی تمام چیزیں کنٹرول کر رہی تھی اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں اور ہم نے خود آنکھوں سے کیا دیکھا آج کے پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامن رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر کے ہمارے فیصل پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین کل ہم ایک وی لوگ آپ کے سامن رکھیں گے اس وی لوگ میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پنجاب کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاب کے احتجاجی مظاہرے میں اسلامباد میں انہوں نے کیوں نے شرکت کی اور کیسے وہ غیب رہے اور کون کون سے اصل ہم رہنما پاکستان تحریک انصاب کے مرکزی جو لیڈرشپ تھی ان میں سے کون کون سے رہنما احتجاجی مظاہرے میں شرک نہیں ہوئے اور کیسے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے اس کی اہام تفصیلات کل کے وی لوگ میں آپ تک ہم پہنچائیں گے تو آج کیسے پروژرم میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاب کی مرکزی جو لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاب کے کارکنوں کو رات کی تاریخی میں تنہا چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاب کے تمام رہنما فرار ہو چکے تھے اور بالخصوص علیہ بن جنڈابور اور بچھرا بی بی یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا تھا کہ ہم یہاں عمران خان کی رہائی تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے کارکنان سے وہ اپیل کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے باغنہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دے رہا ہے آپ آخر دم تک ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں یقین ہے اس پر تحریک انصاب کے کارکنوں نے تو پوری حمد کے ساتھ انہوں نے وفا کی انتہا کی انہوں نے آخر تک نبایا لیکن جو قسمیں اور وعدے لینے والے تھے بچھرا بی بی اور علی بن گنڈاپور وہ ایک بار پھر دوبارہ باغنے میں کامیاب ہو گئے اور علی بن گنڈاپور نے اپنے روایت برکرا رکھتے ہوئے وہ سیدھے کے پی پہنچ چکے ہیں اچھا پہنچے کیسے ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں ناظرین ہوا کچھ ہو ہیں بچھرا بی بی کی ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے اس ویڈیو میں یہ سامنے دیکھا جا رہا ہے کہ یارہ بچ کر رات کی جس لوگی گرینڈ اپریشن ہو رہا تھا یارہ بچ کر ستاون منٹ میں بچھرا بی بی اپنی گاڑی سے اترتی ہے اور یہ باقیدہ سیکٹر جی ایٹ میں باقیدہ اپنی گاڑی سے اتر کر وہ یارہ بچ کر ستاون منٹ میں علی بن گنڈاپور کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں جی ایٹ سے مارگلہ روڈ پر نکل جاتے ہیں اور مارگلہ روڈ سے وہ باقیدہ پیر سوابہ روڈ پر چڑھنے کے بعد وہاں سے سیدھے فرح روڈ کر وہ کے پی پہنچ جاتے ہیں اچھا ان کے فرح رونے کے بعد پانکستان تحریک انساء کے کارکنان بیار اور مردگار ترہاں وہ ڈی چوب میں تھے شدید آنسو گیس کی شیلنگ اور پھر وہاں فائرنگ کی آوازوں میں ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کارکنوں کو کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جانا کہاں ہے اور ہم نے جو صورتحال دیکھی رات آنڈ بچ کے بعد جو گرین اپلیشن کی تیاریاں ہو رہی تھی میں خود ڈی چوب میں تھا اس وقت تحریک انساء کے کارکنوں کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بادری کے ساتھ آ کر دم تک اکھڑے رہے لیکن ظاہر ہے ریاست اور ریاستی داروں کے سامنے اور پھر اس لے کے سامنے بغیر لیڈرشپ کے بغیر راستہ دکھانے والے سپے سالاروں کے بغیر جو ہیں سپے سالار ہی نہیں ہوگا پانٹی کیا کیا چلے گی بھائی کچلا گیا زخمی ہو گئے ربر کی گولیاں چلائے گئی آسلو گریز کی سیلنگ کی گئی فائرنگ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی گئی اس میں کارکنان کی دیت بھی ہو گئی اور بارہ کے قریب کارکنان اس میں جانباد بھی ہو چکے ہیں تو یوں کارکنان کو چھوڑ کر تنوں تنہا جو ہیں وہ لیڈران نے اپنے جان بچائے کارکنان زخمی ہو گئے انہیں نے گولیاں کھائی انہوں نے خون بہایا تخلیفات اٹھائی بیار و مددگار زخمی حالت میں ہسپتالوں میں بھی جانے سکتے تھے کیونکہ کارکنوں کو یہ خوف تھا کہ ان کی گرفتاری ہوگی اس کے بعد وہاں سے علاج کریں گے پھر گرفتار کریں گے تو کئی زخمی ایسے ہیں جو خامشی سے وہاں سے نکل گئے کیونکہ میں نے خود آج پیمزہ ہسپیٹل اور پولیک کلنک کا میں نے ویزٹ کیا میں نے وہاں دیکھا ہیتیریک انصاف کے اکثر جو کارکن زخمی تھے وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں وہ آئے ہی نہیں ہے ان ہسپیٹل سے میں اور وہ ادرودر نکل کے زخمی حالت میں پتہ نہیں کیسے کون کون سینجی ہسپیٹل سے انہوں نے جا کر اپنا علاج کروائے پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن بہت سارے کارکن جو زخمی تھے وہ فرار ہو گئے ہیں کیونکہ لیڈرشیف ہی نہیں تھی اور وہ باغ رہے تھے علی بن گنڈاپور جب باغنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک میڈیو سامنا چکی ہے کہ جب وہ کارکنان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے یہاں بیڈنا ہے اور باقیدہ بانی پی ٹی آئی اور کی اہلیہ بجرہ بی بی وہ کارکنان کو ہدایت کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے علی بن گنڈاپور کو فالو کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے اور ڈی چوگ میں اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اس دوران علی بن گنڈاپور جو ہے خیبر پکٹنانکا میں کسی ضروری کام سے جانے کی کوشش کی لیکن اس وقت کارکنان نے انہوں کو روکا اور جب وہ جانے کی کوشش زیادہ کی تو اس وقت ایک کارکنان کے جانب سے علی بن گنڈاپور کے اوپر بوتل انہیں پھینک دی انہیں بوتل سماری اور وہ بوتل علی بن گنڈاپور کو جاگر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ علی بن گنڈاپور صاحب جو ہے وہ فرار ہونے میں کامی آف ہو گئے اور انہوں نے کوئی وہ نہیں دیکھی اور آرام سے وہ نکل گئی لیکن تیریک انصاب کے کارکنان آخر میں اس حد تک مجبور ہو گئے جو گائیڈیاں لے کر آئی تھے اپنی گائیڈیاں چھوڑ دی سامان چھوڑ دیا اور صرف اور صرف جانے بچائے گائیڈیاں کے شیشے توڑے گئے ان کی تباہی مچا دی اور تمام گائیڈیاں چھوڑ کر وہاں سے وہ فرار ہو گئے پاکستان تیریک انصاب کے جتنے بھی کارکن تھے وہ سب پہ فرار ہو کر انہوں نے اپنی جانے بچائی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائی جا رہا ہے کہ اس وقت شوکت یوسف زی نے آج کہا ہے کہ پاکستان تیریک انصاب کے مرکزی لیڈرشپ خصوص پنجاب کی لیڈرشپ جو ہیں وہ اس احتجاجی مظاہرے میں شریک نہیں ہوئی اور اس سے ہم مایوس ہوئے سوائے علیہ ونگنڈاپور کے علاوہ کوئی بھی لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھی اور بریسٹر گوھر پھر اس کے ساتھ ساتھ تھے پاکستان تیریک انصاب کے رہنما جو شیر ابزل مروت بڑے شیر بنتے ہیں اکثر وہ لیکن اس دنوں فرار وہ بھی آج فرار تھے اور اس کے ساتھ پاکستان تیریک انصاب کے آئی جنرل سیکٹری وہ بھی غیب تھے تو مرکزی لیڈرشپ غیب تھی پنجاب کے تو کچھ تھے ہی نہیں نہ کارکون نہ آئی تھے کل کا ویلوگ میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ حیثے پنجاب کی لیڈرشپ نے پاکستان تیریک انصاب کی انہوں نے بہت بڑی خیانت کی ہے تو یوں آج یہ شکت کے سبزائی نے بڑا انہوں نے باقیدہ ایکسپوس کر کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ یہ مرکزی لیڈرشپ جو ہیں انہوں نے بڑی خیانت کی ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور تنہوں تنہا کارکونوں کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مرکزی لیڈرشپ پارٹی کو چلانے سکتی ہے اور وہ بشا بی بی کے ہاتھوں یرگمال ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس معاملے پر ہم نے خود بھی دیکھا کہ گنڈا پور اور اس کے ساتھ امار ایوب جو ہیں وہ بشا بی بی کے ہاتھوں یرگمال تھے اچھا ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے وہ کوئی پالسی نہیں ہی نہیں پا رہے تھے کیونکہ تمام کارکونان بشا بی بی کو فالو کر رہے تھے اور بشا بی بی ابنی مرضیہ کر رہی تھی جس کی وجہ سے بار بار دی چوب میٹے کرنے کی وجہ سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوا اچھا آج یہ پاکستان تحریک انصاب کے جو رینوہ ہے جنہوں نے پانچ کارکونان کو لے کر آنے میں بھی کامیام نہیں ہوئے لطیف خوصر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت عمران خان کی رہائی کو لے کر وہ مذاکرات کے لیے بھی آمدہ تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو رہا بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے گھٹھنے ٹیگنے بھی مجبور ہو چکے تھے اور حکومت نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہم رہا کریں گے لیکن جلدبازی کی گئی فوری رہایی کا مطالبہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی گیم کھیلی گئی جس سے معاملات خراف ہوئے اور ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے عمران خان کو رہا کرنے کا باقی اللہ کہا تھا لیکن یہ ہے کہ کیسے چیزیں خراف ہو گئی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا اور اس پر ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ معاملات کچھ لوگوں نے خراب کی اگر وہ نہ کرتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ باقیدہ فیصل وابڑا کی جانب سے آج ایک بار پھر فیصل وابڑا نے یہ باقیدہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف کے اوپر باقیدہ پابندی لگنے والی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اس طرح کی پلاننگ کی گئی ہو تو ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تیاری کے انصاف کے اوپر جو ہیں پابندی لگنے والی ہے پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے نو مئی کروایا گیا ایک گد کا کام تھا یہ اور اس گد نے پی ٹی آئی کے باقیدہ بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ایک سو نووے میلین پونٹ کھائے اور پھر کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اقدار میں گد نے ہی گوگی گنگ سے سارے کام کروا دیا اور پھر فیصل وابڑا کا کہنا ہے کہ خاتون نے ڈی چوگنا گئے انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ کروں گی لیکن بعد میں وہ فرار ہو گئی سنگزیانی میں جلسے کرنے پر آمدگی کہہ ذہر کرتی تو وہ عزت ان کی خراب نہیں ہوتی اور ان کا کہنا ہے کہ تمام لیڈرشپ کہاں ہے ایک اس خاتون نے ہمارے لیے مصیبت بنی علی بن گناپور گرفتار نہیں ہوں گے لیکن بی بی گرفتار ہوں گی یہ باقیدہ انہوں نے واضح تریکی سے کہہ دیا ہے اور ممکن ہے پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کارکنوں کو لے کر آئی اور پھر ان کے خلاف جو ایکشن ہوا پھر یہاں جو رنجر ایلکار پلیس شرکار جو جو خود میں ہوئے ان کو بنیاد بنا کر اسلامباد کے پر چڑھائی کو بنیاد بنا کر شرپسندی پھیلانے کے نام پر باقیدہ ان کے اوپر پابندی کی بھی کوشش کریں گے اور انہوں نے یہ دعویہ یہ بھی گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف پاکستان بن جائی ہے حقیقی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک پٹ پاٹی بنای جا سکتی ہے اس پر پابندی لگے گی یعنی عمران خان پر پابندی لگی ہے یہ باقیدہ فیصل ورڈر دی یہ دعویہ کی اب دیکھنا یہ ہے کس پر قصت تک حقیقت ہوتی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان پر جنہ ہوس میں جنہ ہوس سمیت آٹھ مقدمات پر زبانت کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں اس کے علاوہ انصدا دیچتگردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جنہ ہوس اور اسکری ٹاور حملے جیسے آٹھ مقدمات میں ان کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اب جو عدالتوں سے آہستہ آہستہ ریلی ملنے کا ایک سر طرح جو شروع ہوا تھا ایک بار پھر دوبارہ رو گیا ہے یقیناً اس ہم نے پہلے کہا تھا کہ احتجاجی مظاہرے سے شدت کے ساتھ آہ پریشر کے ذریعے عملہ تھا کرنے بھی کوشش کی جا رہے گے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا دیکھیں میں نے آج اپنے لائف سیشن میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب ریاست تھی ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوتی ہے تو احتجاج کرنے والے مظاہرین جو جتہ ہوگا یا پارٹی ہوگی جو بھی ہوں گے ان کو ہمیشہ اس وقت نقصان ہی ہوگا وہ کانٹر ہوں گے کیونکہ یہ ریاست اور حکومت ایک پیج پر ہوگی تو ریاستی ادارے ہوگی اگر دونوں میں سے ایک منافقت سے کام لیں گے یا تو ریاستی ادارے یا حکومت تو پھر جو جتہ احتجاج کرنے کے جائے گا وہ جیت جائے گا ایک سے دو ہزا سترہ میں جس طرح تی ایل پی خادم رزوی کی سر برائی میں آگئی اور پھر ریاستی اداروں نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں اپنے تمام مطالبات منوائے اور اس وقت کے وزیر قانون سے استفاہ بھی لیا مطالبات بھی منوائے اور آخر میں دو دو ہزار روپے کرائے بھی لے کر یہاں سے لاہور روانہ ہو گئے کیونکہ یہ ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہیں اسی طرح عمران کان نے ایک سو بیس دن جو ہیں وہ در نہ دیا ڈی چوپے لیکن کل ایک سو بیس گھنٹے ٹھہر نہیں سکا کیوں؟ حکومت تو ردار ایک پیس برد ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان عاقل حسین باقری کو دیجئے اجازت اللہ نے یہاں